مردان پولیس نے عبدالولی خان یونیورسٹی کے ہوسٹلز سے اسلحہ اور منشیات برامت کر لی ڈی پیو کے مطابق کاروائی کے بعد ہوسٹلز کلیر کرا مشال خان کے قتل کے بعد بند مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں تدریسی عمل بہار یونیورسٹی کا گارڈن اور شنکر کیمپس چوبیس مئی کو کھلے گا مشال خان کو تیرہ پہل کو گارڈن کیمپس میں قتل کیا گیا تھا بھارتی خاتہون عزمہ کی بیٹے کی میریکل رپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع رپورٹ کے مطابق فلک کھلسیمیا کی مریض ہے عزمہ کو بیٹے کی تیمارداری کے لیے واپس جانے کی اجازت دینے کی استعداد ایمکیوم کے رہنمہ فاروق سکتار نے گرفتاری سے بچنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ شریف کر لیا میڈیا سے گفتگوے کہا کہ سیاسی آزادی نہ دینے کا مطلب ایمکیوم کو دیوار سے لگانا ہے یہ مائنس لندن نہیں بلکہ مائنس ایمکیوم فارمولہ لگتا ہے عامر خان نے بھی چار مقدمات میں زمانت کی درخواست دے دی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی موجودگی کے باعث سیکیورٹی خدشات ہے بشاور جیل سے منتقل کیا جائے خیبر پختون کا حکومت کی ایک بار پھر بھی پاک سے درخواست سالیڈ ویسٹ منجمنٹ کی گاڑیاں کچرہ ساحل پر پھینک رہی ہیں کراچی میں کچرے کے دھیر لگے ہیں سندھ حکومت عدالت احکامات پر بھی عمل نہیں کر رہی میئر کراچی وسیم اکتر کی میریہ سے گگتگو دہشت گردی کے خلاف جنگ تحصیبوں کا تصادم نہیں مشک وستہ کی ریاستیں متحد ہو کر ایرانی اسر رسوخ کا خاتمہ کر دیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا عرب اسلامیک امریکی سر براکار پر سے خطاب ڈانلڈ ٹرمپ آج اسرائیل کا دورہ کریں گے ایران دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تہران ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھے سعودی فرما رواز شاہ سلمان کا الزام کہا دائش سمیت تمام دہشتگر تنظیم و کا خاتمہ چاہتے ہیں ایران کھٹے میں استحقام جاتا ہے کیونکہ ہمسائی عدم استحقام کا شکار ہو تو کوئی بھی ملک مستحقم نہیں ہو سکتا سعودی پولیسی سے یونیو کے ایران فوبیا پروجیک کی معاونت کر رہی ہے ایرانی وزیر خارجہ جواد ذریب کا رد عمل پاکستان نے دہشتگردی کا جواں بردی سے سامنا کیا انسانی جانوں اور مالی نقصانات نے ہمارے عظم کو مزید مضبوط کیا وزیر اعظم نواز شریف کی ریاض میں مختلف ممارک کے سباہن سے گفت دو کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج مزمت رجھان ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو پوائنٹس اضافے سے ایک کیاون ہزار کی حد بہار پاکستانی کو پیما کرنے لگ دل جدبار پھٹی ریٹائٹ کا کارنامہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوز سر کر لی چوٹی سر کرنے والے چوتھے پاکستانی بن گئے